عید ملاد و نبی کے موقع پر پورے شہر بھر میں اسلامی قوم کے دوارہ کئی پروگرام آیوجت کیے گئے اسے کڑی میں گوسیہ مسجد کیمپ ون کے جانب سے جلوس محمدی کا احتمام کیا گیا جس میں ہزاروں کی سنکھا میں قوم کے لوگوں نے شرکت فرمائے جلوس محمدی کا آیوجن کرتے ہوئے گوسیہ مسجد کیمپ ون کمیٹی کے پتادکاریوں نے جلوس کا مارک درشن کر رہے حضرت سید محمد محمود اشرف اشرفیول جلانی کا دل سے استقبال کیا اس کے بعد حضرت کچھ دیر پیدل چلے پھر بگی پر سوار ہو کر جلوس کو آگے بڑھایا جس جس جگہ سے یہ جلوس گجرتا گیا وہاں حضرت کا لوگوں نے استقبال کیا اور خیر و برکت کی مرادیں ان کے سامنے رکھی پورے جلوس میں ناتخوانی لگاتار کی جا رہی تھی جب جلوس جلیبی چوک بھی لائی پہنچا تو وہاں حضرت صاحب کا آگرہ ٹینٹ ہاؤس کے سنچالک جناب ابباز بھائی کے جانب سے گلاب کے پھولوں کی بارش کر کے ایک بار پھر زبردست استقبال کیا گیا حضرت نے اس موقع پر جلیبی چوک پر ناتے بھی پڑھیں اور وہی سے حضرت سید محمد محمود اشرف اشرفیول جلانی قبلہ نے پورے شہر واسیوں سہید پورے پردیش واسیوں کو اید ملا دنبی کی دلی مبارک بات پیش کی پھر وہ میڈیا سے روبر ہوئے اور انہوں نے اید ملا دنبی کی فضیلت بیا کرتے ہوئے ایک بار پونہ سبھی کو اید ملا دنبی کی مبارک بات پیش کی موسیقی آج کا دن وہ دن ہے صرف دن تمام سے سکتی ہوئے انسانیت کو جینے کا خوصلہ ملا اس نبی کی آمد ہے جس نے ساری دنیا انسانیت کو جینے کا صلیقہ دیا مظلوم سے سکتی ہوئے انسانیت کو سہارا دیا اس سارے عالم انسانیت کے لیے اس سارے عالم کے لیے رحمت اللی العالمین بن کر آئے ان کی شان یہ ہے کہ وہ سب کے لیے رحمت ہیں سارے عالم کے لیے رحمت ہیں کائنات کے لیے رحمت ہیں اللہ پاک اس ماہ کی برکت اس ربی کی آمد کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنی جانب سے میں تمام اس شہر درگو علائی رائے پور ستیزگر اور ہندوستان اور تمام عالم کے انسان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کی تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں گوسیا مسجد کیمپ ون بھلائی کے صدر مرزا مکیم بیگ نے میڈیا کو جانگاری دیتے ہوئے بتایا کہ حضرت سید محمد محمود اشرف اشرفیول جللانی کبلہ کا آگمن اید ملاد دنوی کے موقع پر بھلائی میں ہوا ہے جس سے بھلائی سہید پورے پردیش کی دھرتی اور فضا ماکول ہو گئی ہے جلوس محمدی کے ذریعے پورا شہر سرکار کی آمد مرحبہ کے ناروں سے گونج اٹھا اور اید ملاد دنوی کی خوشیاں آسمانوں تک پہنچ گئی گرینڈ ایسین نیوز کے لیے بھلائی سے سنتو شرمک ریپورٹ